اداب ناظرین میں سارفراز سفتر گناہی جکی علمی نیوز سے آج کی سرکھیں لے کر میں حاضر ہوں اس سے پہلے آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ جکی علمی نیوز کا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو پیش ہے آج کی سرکھیاں سمات فرمائیں کوویڈ انیس پندرہ مزید ٹیسٹ مصبت تعداد اکسو پچیس مشتبہ مریض کی موت شہر کے مزید دو علاقے ریڈ زون قرار لوگوں کی مکمل نکلو حرکت پر پابندی آئید دوسری بڑی آج کی سرکھیاں شب برات پر اجتماعات نہیں ہوں گے لوگ تاوند ہیں انتظامی ریڈ بفر زون علاقوں میں بندشیں سخت چودہ اپریل کے بعد بھی لاکڈاؤن دیکھنے کو مل سکتا ہے کرونا وائرس ان اجات کے لئے خصوصی دعاؤں کا احتمام کیا جائے گا ڈاکٹر فاروق عبداللہ آزادی کے ملک کے سب سے بڑے اقتصادی بہران کے دوران سے گزر رہا ہے رگرام رنجن مسک کرونا وائرس کے جادوی حال نہیں احتیاطی تدابیر پر عمل در حام لازمی عالمی دارہ صحب اور جمع صوبے کے اندر نومی اور یارمی جماعت کی کلاسوں کی پرموشن کو منظوری مکم سورہ میں کرونا وائرس کے مریضوں کے ساتھ قیادیوں جیسا سلوک ان سیکٹر میں ایک بار پھر سے آر پار ہند پاک افواج کے بیچ گولی باری جاری لیکن کوئی بھی جانی نقصان نہیں بج بیارہ میں سی آر پی ایف کی گشتی پارٹی پر مسئلہ جنگجوں کی فائرنگ سے سی آر پی ایف اہلکار علاج کے لیے ہسپتال منتقل اور چین میں معاملات زندگی پھر سے بحال پر رش کئی مقامات پر بے وقت ہزاروں افراد کو دیکھا جا رہا ہے اب حضیر اعظم دنیدر موڈی نے کہا ٹویٹ کر کر کہا کہ دیش پھر سے جیتے گا اور پھر سے مسکرائے گا سخت موسمی حالات کے باوجود بھی فوج نے کرن میں پانچ اسکتیا پسندوں کو مار گرائیا بی ایس راجو آج کی سرکھیاں یہاں پر سمپان ہوتی ہیں اختام پذیر ہوتی ہیں اگلے ہم لمحے میں پھر ہم آپ سے حاضر ہوں گے کال یعنی صبح پھر سے سرکھیں لے کر آپ سے درخواست ہے کہ جیکی علمی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میں آپ کا میزمان سرفرا سفدر گنائی جیکی علمی نیوز سے خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی